ہائیدہ ہائیدہ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے مہدبانہ گزاری شہ برہ اکرم آپ حضرات اندر تشیف لے آئیں شہور بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشیف لے آئیں برہ اکرم آپ حضرات ملدول کر نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے مہدبانہ ملتبیسو برہ اکرم میں فیلم تشیف لے آئیں میں تتخالف کر Baba%, جناب مولانا میزم زیدی ساتھ قبلہ کی بارگاہ میں کے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومن ان کے قلوب کو منابور فرمائیں باوازِ بلندارہِ سلوات حضرات ایک سلوات پر ہم باوازِ بلندارہِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتِ التیبین التاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرجسا وطہہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علیہ آدائہم وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد وفقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صلوات اللہ علیہ وسلم حضرات ماشاءاللہ جشن پورے شباب پر ہے شعرہ کرام کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقریر کا کوئی محل اور کوئی موقع نہیں ہے لیکن بہرحال تقریر ہی کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی اور اب یہاں آنے کے بعد ہمارے عظیم صاحب اور ہمارے بھائی جناب مناظر فتح پوری صاحب کا حکمہ ہے کہ کچھ شعر بھی پڑھ دیا جائیں بہرحال میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں آپ شعرہ کرام کو سماعت فرما رہے ہیں لیکن اب کبھی کبھی کچھ موزونیت پیدا ہو جاتی ہے لہذا اشار کی تمہید کے طور پر صرف پانچ چھ منٹ میں ایک بات ارس کر دوں اسے چاہے تقریر سمجھ لیجے یا اشار کی تمہید سمجھ لیجے دیکھیں قبلہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا محمد کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر ایک نکتہ آپ نے اکثر علماء سے زاکرین سے خطبہ سے سنا ہو گئے میں اسی کو تھوڑی سی ترقی دے کے اپنی بات کو نصر کے طور پر تمام کر دوں کہ پیغمبر اسلام عالمین کے لیے رحمت ہے عالمین کے لیے رحمت ہے میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ عالمین جمع کا سیغہ ہے اور جمع کے سیغہ کا اطلاق کم سے کم تین پہ ہوتا ہے تو عزیزوں ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی نہیں پیغمبر کی شان میں سب سے بڑا تخصیر کرنے والا یا یوں کہا جائے کہ شان پیغمبر کا سب سے بڑا مقصر وہ ہے کہ جو پیغمبر کو سرکار دو عالم کہتا ہے اس لیے کہ اللہ کر رہا ہے کہ ہم نے ایک عالم کے لیے نہیں دو عالم کے لیے نہیں بلکہ ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے صلابات پڑے پر محمد و عالم عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے اب عزیزوں جس پیغمبر کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا اسی پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا یہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں اسی پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ لڑکا نعمت ہوتا ہے اور لڑکی رحمت ہوتی ہے لڑکا نعمت ہوتا ہے لڑکی رحمت ہوتی ہے اب عزیزوں جو پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے لیے رحمت ہیں ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرہ سلوات اللہ دیکھیں قبلہ اکثر لوگ فضائل کے گوشوں سے مسائب کے گوشے تلاش کرتے ہیں لیکن میں مسائب کے گوشے سے ایک فضیلت کا گوشہ آپ کی خطبت تو پیش کر رہا ہوں خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت اتا کرے امین روح انقلام علامہ عرفان حدر عبدی صاحب طابعہ سراہ کو وہ مجالس میں مسائب میں ایک بڑے غضب کا گوشہ فرماتے تھے وہ فرماتے تھے کہ کائنات میں تین بیٹیاں ایسی ہیں جن پر مسائب کے پہاڑ توڑ دئیے گئے لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ ان کی خطا کیا تھی ایک محمد کی بیٹی زہرہ دوسرے علی کی بیٹی زینب اور تیسرے حسین کی بیٹی سکینہ اب عزیزوں اسی مسائب کے گوشے سے فضیلت کا گوشہ آپ کی خطبت پر پیش کر رہا ہوں کہ قسم خدا کی فضائل میں بھی یا فضیلت میں بھی ان تین بیٹیوں کا کوئی جواب نہیں ہے فاطمہ زہرہ وہ ہیں کہ جن کے بابا رحمت ہیں بابا عالمین کے لیے رحمت اور بی بی اپنے بابا کے لیے رحمت بی بی اپنے بابا کے لیے رحمت دیکھیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مجلس پہ یہ پڑھو وہ پڑھو یہ بیان کرو وہ بیان کرو لیکن میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر کوئی اور سورہ نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے کس لیے نہیں پڑھتے سوائے اس کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میں سورہ ہم پڑھو تو ہم نماز میں سورہ ہم پڑھتے ہیں تو بھائی جیسے نمازیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نماز میں کیا پڑھیں نبی نے فرمایا کہ نماز میں سورہ ہم پڑھو تو سب نماز میں سورہ ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی زاکرین نے پوچھا مجلس میں کیا پڑھیں کہ زیانو مجالسکم بذکر علیجم ہے زینت تو اپنی مجلس ہو دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا نہیں ہو سکتا ہو کسی معصوم کی کوئی حدیث اس بات کی تائید میں نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر چودہ سال پندرہ سال لوگ ساتھ رہے تو خون مل جاتا ہے ایسا ہی میں آپ کی خطبت میں ارث کروں کہ ماشاءاللہ یہاں بیرونی شوارہ تشریف فرما ہے اور ہم اس حضا خانے میں تقریباً اٹھارہ سال سے عشرہ پہلائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اٹھارہ سال سے پہلائے ہو وہ مقامی ہو جاتا ہے ایک سالوات فرما اور ہمارے سامنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے کجیو بھائے بیٹھے ہیں دیگر حضرات بیٹھے ہیں اور پھر اس ممبئی کی جان جناب مرزا صاحب تشریف فرما ہے ایک سالوات پر ہمارے محمد والے محمد اور دیگر حضرات بیٹھے ہیں ان سے اتنی داد مل چکی ہے کہ بہرحال اب کسی داد کی خواہش نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے بات ارس کر رہا ہوں انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں تو نبی نے فرمایا زیانو مجالے سے کمبے ذکر علی جب نے ابھی تالب زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے لیکن قبلہ اللہ نے رسول کے ذریعے نماز میں سورہ حمد کو کیوں واجب قرار دیا کوئی اور سورہ پڑھ لیا جاتا تو کیا حش تھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کہتا سورہ بقرہ پڑھو تو تھا تو بڑا سورہ لوگ پڑھ بھی لیتے لیکن اگر سورہ بقرہ پڑھتے تو سورہ آل امران چھوٹ جاتا اگر سورہ آل امران پڑھتے تو سورہ نسا چھوٹ جاتا سورہ نسا پڑھتے تو سورہ مائدہ چھوٹ جاتا سورہ مائدہ پڑھتے تو سورہ اعراف چھوٹ جاتا سورہ اعراف پڑھتے تو سورہ انفال چھوٹ جاتا سورہ انفال پڑھتے تو سورہ یاسین چھوٹ جاتا سورہ یاسین پڑھتے تو سورہ مزمل چھوٹ جاتا سورہ مزمل پڑھتے تو سورہ مدسر چھوٹ جاتا سورہ مددسر پڑھتے تو سورہ رحمان چھوٹ جاتا سورہ رحمان پڑھتے تو سورہ ملک چھوٹ جاتا سورہ ملک پڑھتے تو سورہ واقعہ چھوٹ جاتا ایک سورہ پڑھتے ایک سو تیرہ سورے چھوٹ جاتے لہذا حکم دیا کہ ایسا سورہ پڑھو جس پہ سارا قرآن سمٹ کے آ جائے ایسا سورہ پڑھو کہ جس پہ سارا قرآن سمٹ کے آ جائے اب جی چاہے تو بولیے گا جی چاہے تو خاموش رہیے گا کہ نماز میں ایسا سورہ پڑھو کہ جس پہ سارا قرآن سمٹ کیا جائے اور مجلس میں اس کا ذکر کرو جس پہ سارا اسلام سمٹ کیا جائے اسی لئے نبی نے فرمایا زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے آپ سمجھ میں آیا کہ علی کون ہے کہ علی وہ ہیں جو مجلسوں کی ذینت جو ذکر کی ذینت جمعہ جملہ بدل کے آپ کے سامنے ارش کروں میں شہرہ جو بیٹے ہوئے ہیں جملے کی قادر کریں گے یوں سمجھئے کہ ہر وہ شائع جو قابل ذکر ہے اس کی ذینت علی ہے نہیں سنا آپ نے میں کیا عرض کر رہا اس کی ذینت علی ہے ہر وہ شائع جو قابل ذکر ہے ہر وہ شائع جو قابل ذکر ہے ہم کب تک انگلی اٹھائے رکھیں بھئی ایک سالوات پڑھے بر محمد ایک باواز بلن سالوات پڑھے بر محمد دیکھیں آپ میری تو متوجہ رہے ہیں دیکھیں بھائی یہ جشن ہے خوش ہونے کی رات ہے آپ خوش ہونے جیسے بھی خوش ہونے پوری توجہ آپ حضرات کے چاہتا ہوں تو ہمیں عرض کر رہا تھا ہے کہ زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر ہے علی سے تو ہر وہ شائع جو قابل ذکر ہے اس کی زینت علی ہے نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں تو شاید آپ کو اور لطفہ جائے کہ جس کی زینت علی ہے وہی قابل ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے پیغمبر اسلام کائنات کے لیے رحمت ویسی مولا علی کائنات کی زینت کیا سنا ویسی مولا علی کائنات کی زینت تو نبی کائنات کے لیے رحمت نبی کی بیٹی نبی کے لیے رحمت مولا علی کائنات کے لیے زینت علی کی بیٹی علی کے لیے زیند سمجھاتے ہیں نہیں علی کی بیٹی خدا کے لیے بیدار ہوئیے علی کی بیٹی علی کے لیے زیند یہاں تک تو آپ ہم سے بھی سن چکے ہیں اور لوگوں سے بھی سن چکے ہیں لیکن اس میں ایک نکتے کا اضافہ اور کر رہا ہوں عزیزو کسی کے بھی عیسال سواب کی مجلس ہو سیم ہو چالیسوا ہو کسی کے باپ مر جائیں کسی کی ماں کا انتقال ہو جائیں جب مجلس کا دعوت نام آ جاتا ہے رکا چھپتا ہے تو اس پہ کیا لکھا جاتا ہے اس پہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا یہ صدمہ قابل برداشت نہیں تھا یہ صدمہ ختم ہونے والا نہیں تھا اگر ہمارے سامنے امام حسین کا غم نہ ہوتا لہذا سکون قلب کی خاطر مجلس حسین کا انتظام کی احتمام کیا گیا ہے سنائے آپ نہیں سنائے مجلس حسین کا انتظام کیا گیا ہے بس عزیزوں نصر میں آخری جملہ مجلس حسین کا انتظام کیا گیا ہے نبی کائنات کے لیے رحمت علی کائنات کے لیے زیند حسین کائنات کے لیے وجہ سکون حسین کائنات کے لیے وجہ سکون لیکن اب سلسلہ آگے بڑھاؤں نبی کائنات کے لیے رحمت نبی کی بیٹی نبی کے لیے رحمت علی کائنات کے لیے زیند علی کی بیٹی علی کے لیے زیند حسین کائنات کا سکون حسین کی بیٹی حسین کا سکر حسین کی بیٹی بس عزیزوں تقریر ہو گئی اب دو چار شیئر سن لیجئے بس بات تمام اس کے بعد شوہرہ فیرز بہت طویل ہے ایک سلوات پڑھنے بار محمد وآلہ محمد دیکھیں حضرات ایک بات کہنے کوشش کی ہے ابھی شہزادی سکینہ کا تذکرہ آپ سن رہے تھے جو حضرات سیریا زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جس بی بی کو ہم سکینہ کہتے ہیں تو سیریا کے لوگ اسے رقیہ کہتے ہیں ایک عالم دین سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہی بی بی رقیہ ہے اور یہی بی بی سکینہ ہے یہی بی بی رقیہ ہے میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے خطبت میں ارز کرو میری بات تو برحصہ کر رہا ہے انہوں نے کہا یہی بی بی رقیہ ہے اور یہی بی بی سکینہ ہے انہوں نے کہا چونکہ بی بی رقیہ میں رہتی تھی ہمیشہ گریہ کیا کرتی تھی لہٰذا بی بی سکینہ کے نام شام میں رقیہ پڑ گیا اس مناسبت سے چار بس نے ملاحظہ فرمائے کہ تیری عظمت کے مطابق نہ ہوا کچھ تحریر ہم نے سو بار قلم رکھ کے اٹھایا رکھا اور تیری رقت نے کیا تجھ کو رقیہ مشہور تیری رقت نے کیا تجھ کو رقیہ مشہور تیرے گریہ نے تیرے نام کا پردہ رکھا تیری رقت نے کیا تجھ کو رقیہ مشہور تیری رقت نے کیا تجھ کو رقیہ مشہور تیرے گریہ نے تیرے نام کا پردہ رکھا تیرے گریہ نے تیرے نام کا پردہ رکھا احضرات ایک مطلع اور ایک شہر شہدادی علیہ ازغر کے لیے تبرکن سن لیجئے میں نے پہلے ہی عرض کیا مجھے معاف فرمائے میں شاعر وائر نہیں ہوں بارال ملاحظہ فرمائے لیں ایک سلامات اور پہلے محمد گوانی کہ کربلا میں جب نظر آتے تھے اکبر بولتے کربلا میں جب نظر آتے تھے اکبر بولتے فوج کو محسوس ہوتے تھے پیمبر بولتے فوج کو محسوس ہوتے تھے پیمبر بولتے اور تھے مکمل طور پر اکبر شبیح مصطفی تھے مکمل طور پر اکبر شبیح مصطفی ان کے ہاتھوں پر بھی آ جاتے تو پتھر بولتے تھے مکمل طور پر اکبر شبیح مصطفی تھے مکمل طور پر اکبر شبیح مصطفی ان کے ہاتھوں پر بھی آ جاتے تو پتھر بولتے اور احتجاجن بولنے والے مساجد کے لیے احتجاجن بولنے والے مساجد کے لیے کچھ برائے روزہ بنت پیمبر بولتے احتجاجن بولنے والے مساجد کے لیے کچھ برائے روزہ بنت پیمبر بولتے اور ایک تبسم نے فقط جب حشر برپا کر دیا ایک تبسم نے فقط جب حشر برپا کر دیا حال کیا ہوتا اگر میدان میں اصغر بولتے ایک تبسم نے فقط جب حشر برپا کر دیا حال کیا ہوتا اگر میدان میں اصغر بولتے اور ایک مطلع دو تین شعر اور ملعظہ فرمائے کہ درود پہنے کے سارے اصول بھول گئے کہ درود پہنے کے سارے اصول بھول گئے لیکن حضرات حدیث رسول کی روشنی میں ملعظہ فرمائے کہ درود پہنے کے سارے اصول بھول گئے وہ نادخان جو سنائے بطول بھول گئے درود پہنے کے سارے اصول بھول گئے وہ نادخان جو سنائے بطول بھول گئے انہیں ثواب جماعت تو خوب یاد رہا انہیں ثواب جماعت تو خوب یاد رہا نماز ہوتی ہے کیسے قبول بھول گئے انہیں ثواب جماعت تو خوب یاد رہا نماز ہوتی ہے کیسے قبول بھول گئے اور انہیں نماز تراوی سے ہے پیار بہت انہیں نمازیں دیکھیں شیر دیکھیں حضرات اگر محسوس کریں گے تو صدق خاموش نہیں رہیں گے کہ انہیں نماز تراوی سے ہے پیار بہت اور نبی نے کیوں دیا سجدے میں طول بھول گئے انہیں نماز تراوی سے ہے پیار بہت اور نبی نے کیوں دیا سجدے میں طول بھول گئے اور یہ قبول بھول گئے اور ماشاءاللہ شوارہ بیٹے ہیں کہ وہ مومنین کی ماں تھی وہ مومنین کی ماں تھی یہ بات یاد نہیں اور جمل میں جو ہوئی اممہ سے بھول بھول گئے بھول گئے وہ مومنین کی ماں تھی یہ بات یاد رہی وہ مومنین کی ماں تھی یہ بات یاد رہی اور جمل میں جو ہوئی اممہ سے بھول بھول گئے اور جمل میں جو ہوئی اممہ سے بھول بھول گئے ایک مطلع دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیں مولاہ مطلعہ قیان کیلئے ایک صلوات پر ہے محمد وعالی محمد سنیے حضرت کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے زیاد یہ افتخار عارف کی اور غزل ہے پھول کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے اس کا کافیہ بدل کے شعر کا ملاحظہ فرما ہے کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے بوترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے دیکھیں حضرت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاعری پر کم زاکری کی کریڈٹ پر زیادہ داد ملی ایک صلوات پر ہماروہ محمد اپنے مرکز کی ملاحظہ فرمائے کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے بوترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے کہ پڑھا لکھا مجموع ملے سامنے آپ کی سماعتوں پر آپ کی ازہانیں آلیا پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے بوترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے اور ان کے دربار میں مدحق کا شرف بھی مل جائے ان کے دربار میں مدحق کا شرف بھی مل جائے میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا ہے ان کے دربار میں مدحق کا شرف بھی مل جائے میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا ہے یا آپ سب کی تمنا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ بابِ حیدر پر میں پہنچوں تو وہ فوراں آ جائے ملاحظہ فرمائیں کہ بابِ حیدر پر میں پہنچوں تو وہ فوراں آ جائے موت سے لے کے حلف جانے کو جی چاہتا ہے موت سے لے کے حلف جانے کو جی چاہتا ہے ابھی آپ کے نہیں میرے مزاد کشیر ہے کہ بابِ حیدر پر میں پہنچوں تو وہ فوراں آ جائے موت سے لے کے حلف جانے کو جی چاہتا ہے اور کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ میرے ہر تنس کا رخ مصرہ مل کے وائے سے ہوئی تر ایک سالوات اور پڑھا ہے محمد وآلہ عزاد ایک چھوٹ کسی بہر میں کچھ شیئر ہیں اب وہ بھی میر کی زمین میں ہیں ملہدہ فرمائے بس کہ کہکشات ہی نماہ انجم تھے دیکھیں جلو گرفان کو پسند کرتے ہیں معرفت ممیقار کہتے ہیں ملہدہ فرمائے کہ کہکشات ہی ملہدہ فرمائے کہ کہکشات ہی نماہ انجم تھے خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے الحمدللہ آپ نے ملہدہ فرمایا کہ کہکشات ہی نماہ انجم تھے دیکھیں شاعری ملہدہ فرمائے کہ کہکشات ہی نماہ انجم تھے خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے نور اول سے ابن مریم تک نور اول سے ابن مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے نور اول سے ابن مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے ہر صحابی کو تھی علم کی طلب ہر صحابی کو تھی علم کی طلب عارضوِ علم مگر تم تھے ہر صحابی کو تھی علم کی طلب عارضوِ علم مگر تم تھے حضرت یہ شیر دیکھیں آج کل تو لوگوں کو ہر چیز پہ اعتراض ہیں میں کہے یہ گھوڑا جو نکلنا ہے ملازہ فرمائے کہ عارضوِ علم مگر تم تھے اور گرد پر جن کی کہکشاں قربان گرد پر جن کی کہکشاں قربان وہ تیرے زلجنہ کے سن تھے گرد پر جن کی کہکشاں قربان وہ تیرے زلجنہ کے سن تھے اب یہ شیر اس پر اسٹیٹ پر بیٹھے گئے ازداز سے خاص توجہ چاہتا ہوں کہ جس کے محور کا نام ہے قرآن جس کے محور کا نام ہے قرآن تم وہی مرکزِ تکلم تھے جس کے محور کا نام ہے قرآن تم وہی مرکزِ تکلم تھے شیر دیکھیں حضرات کہ سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں اب جتنے حضرات کبھی بھی غلو کے الزام کا شکار ہو چکے ہیں شیر ملاحظہ فرمائیں اگر آپ محسوس کریں گے تو شاید آپ خاموش رہنا ہے کہ سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں جو سرِ آسمانِ ہفتم تھے تم بیان کر رہے تھے شانِ خدا بس آخری شیر زحمت تباہ کہ تم مولای کائنات کے ملاحظہ فرمائیں کہ تم بیان کر رہے تھے شانِ خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے جو سر اٹھا کریں گے جو سر اٹھا کریں گے جو سر اٹھا کریں گے شنرب سر اٹھا کریں گے تم بیان کر رہے تو شان خدا تم بیان کر رہے تو شان خدا تم بیان کر رہے تو شان خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے ہم تمہارے خیال میں گم تھے ایک مطلب دو شیئر اور ملاحظہ فرمان تم بیان کر رہے تو شان خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے آئیے دامن ساکھ تم بیان کر رہے تو شان خدا ہم تمہارے خیال میں گم تھے اور لوہ محفوظ پا الہام سے پہلے نہ لکھا دیکھیں حضرات کہ لوہ محفوظ پا الہام سے پہلے نہ لکھا کچھ قلم نے بھی تیرے نام سے پہلے نہ لکھا لوہ محفوظ پا الہام سے پہلے نہ لکھا لوہ محفوظ پا الہام سے پہلے نہ لکھا کچھ قلم نے بھی تیرے نام سے پہلے نہ لکھا یہ شیئر دیکھیں حضرات کہ ہارنے والوں کی فہرست بنائی جس دم سبحنے نام کوئی شام سے پہلے نہ لکھا اب یہ شیر آپ کے لیے سبحنے نام کوئی شام سے پہلے نہ لکھا اور شرط کی شکل میں اقرار بلایت کے سوا شرط کی شکل میں اقرار ولایت کے سوا شرط کی شکل میں اقرار ولایت کے سوا کچھ بھی اللہ نے احکام سے پہلے نہ لکھا بس آخری شرز احمد تمام کہ کچھ بھی اللہ نے احکام سے پہلے نہ لکھا اوہ ہم غدیری ہیں کبھی اہلِ سقیفہ کے لیے ہم غدیری ہیں ہم غدیری ہیں کبھی اہلِ سقیفہ کے لیے ہم نے حضرت بھی کسی نام سے پہلے نہ لکھا ہم غدیری ہیں کبھی اہلِ سقیفہ کے لیے ہم غدیری ہیں کبھی اہلِ سقیفہ کے لیے ہم نے حضرت بھی کسی نام سے پہلے نہ لکھا زندہ بات پہندہ بات علی جنہاں مولانا میسہم سیدی صاحب قبلہ جنہیں آپ نے سمات کرمائے